بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرم کوشش کے ساتھ فہیم فارانی حاضر خدمت ہے ناظرین آج حلقہ این ایک سو بیس میں مریم نواز صاحبہ خطاب کر رہی تھی تاجر برادری سے راجزی تاجر برادری سے یہاں پہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے نامزد امیدوار ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے جانب سے بھی خطاب کیا گیا کال عمران خان صاحب نے یہاں پہ ایک جلسہ بھی کیا تھا اس حلقے کی حدود سے باہر اس پہ اعتراض کیا گیا تھا مسلم بن قنون کی جانب سے الیکشن کمیشن میں لیکن اس کو مسترد کیا گیا کہ یہ آئینی طور پہ حلقے کے اندر چونکہ جلسہ نہیں ہوا لہذا اس پہ اعتراض کا جواز نہیں ہے بارال اس پہ جو معاملہ سامنے آئے امیلان خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس حلقے کو لے کے اتنے عوام اکٹھے نہیں کر پائے جتے ہیں عوام مرین نواز صاحبہ کے اردگردی کٹھے ہو جاتے ہیں اس حلقے میں نواز شریف کی مقبولیت زیادہ ہے نواز شریف کا جو نواز شریف کے جو حامی ہیں ان کا زور زیادہ ہے لیکن دوسری جانب جو تحریک انصاف کے کارکنان ہے جو تحریک انصاف کے امیدوان ہے ڈاکٹر یاسمین راشد وہ یہ سمجھتی ہیں کہ حکومتی وسائل اور حکومتی اثر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے اور جو انتخابی قائد و زوابیت ہوتے ہیں ان کے خلاف ورزیاں کرتے ہوئے آٹ آف دی وی جاکہ اس حلقے میں اپنا انفلنس بڑھانے کی کوشش کی جاری ہے جو کہ سراسر خلاف ورزی ہے تو یہ کیا واقعی خلاف ورزیاں ہیں اور ان خلاف ورزیوں سے کیا اثر پڑتا ہے حلقے کے اوپر حلقے کی سیاست کے اوپر یا یہ چیز انتخابی جو گہمہ گہمی ہے اسے واضح ہو رہی ہے اس حلقے میں نواز شریف کی مقبولیت آج بھی اسی طرح سے قائم ہے اور یہ الیکشن جو کہ سپٹمبر کو ہونا ہے اس میں جو کلسوم نواز صاحبہ ہیں جو اقصر مسلم جنون کے میدوار ہیں وہ جیج جائیں گی دوسری جانب اگر سپریم کورٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو آئندہ جو ہفتہ ہے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کی کاؤس لسٹ میں بہت سے اہم کیسیز ہیں جن میں سب سے ادھا فوکس اس وقت شریف فیملی کی جانب سے حسن نواز حسین نواز مرین نواز صاحبہ اور نواز شریف کی جانب سے جو ریویو پیٹیشنز دائر کی گئی ہیں ان کی سماعت ہونی ہیں اور نواز شریف صاحب کی جانب سے ان کے وقلہ کی جانب سے آج سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کی گئی کہ ان کی جو ریویو پیٹیشنز ہیں ان کی جلد جلد سماعت کی جائے اور ان پر جلد جلد فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے اسی طرح عمران خان صاحب کی ناہلی کے حوالے سے بھی جو کیسیز ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے آئندہ ہفتے کی جو کاؤز لسٹ ہیں اس میں شامل ہیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن میں ان کا پارٹی فنڈنگ کیس چل رہا ہے اس میں ان کے وقالہ نے مزید محلت آج مانگ لی بائی سپٹیمبر تک کی محلت مانگی گئی الیکشن کمیشن ان سے جو فنڈنگ ڈیٹیلز ہیں وہ مانگتا ہے لیکن اس پر وہ محلت مانگ دیتے ہیں جبکہ عمومی طور پر جلسوں میں عوام میں جب وہ رابطہ مہم پر نکلتے ہیں اپنے خطاب میں تقاریر میں ٹی وی چینلز میں شوز میں ٹاکس میں وہ ہر جگہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے جو پارٹی اساسے ہیں پارٹی فنڈنگز ہیں وہ بالکل خلیر ہیں انہیں ہر جگہ اس کا ریکارڈ دے رکھا ہے ان کی پارٹی ویب سائٹ پر اس کی تفصیلات موجود ہیں اگر یہ تفصیلات ہر جگہ پر موجود ہیں تو الیکشن کمیشن میں اس کو جمع کیوں نہیں کروائے جاتا اور اس پر ہر دفعہ تاریخ جو ہے محلت جو ہے وہ کیوں مانگ دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کراچی کے حوالے سے دیکھا جائے تو سندھ حکومت اور جو آئی جی سندھ ہیں ایڈی خواجہ صاحب ان کے درمیان تھنس ہی گئی ہے خواجہ صاحب کے ساتھ چلنے میں شاید کمفرٹیبل محسوس نہیں تھی کر رہی وہ ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایڈی خواجہ صاحب سپریم کورٹ سے سٹے لے کے وہاپیس آ جاتے ہیں سپریم کورٹ ان کو اپنا کام صوبے کے اندر جاری رکھنے کے ہدایات جاری کرتے ہیں ایڈی خواجہ صاحب کو آج بھی سپریم کورٹ سے یہی حکمات محصول ہوئے کہ وہ بطور سندھ پولیس کے آئی جی اپنا جو کام ہیں وہ جاری رکھیں اور ایڈی خواجہ صاحب نے ان حکمات کے محصول ہوتے ساتھ ہی جو سات سپتمبر سے پہلے کے جتنے بھی نوٹیفکیشن اور تبادلے ہوئے تھے وہ سب منسوخ کر دیئے اور تمام پولیس افسران کو صوبے میں سات سپتمبر سے پہلے کہ جو ان کی پوسٹنگ اور ڈیسگنیشنز تھے ان پر واپس گلالیا اس پہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ خاصی اس پہ پریشان ہے اور وہ خاصی اس پہ انہوں نے آج احتجاز بھی کیا سیدنی صاحب نے اس پہ بھرپور موقف دیا کہ یہ سرہ سر نائنصافی ہے اٹھارمی ترمیم کے بعد یہ صوبائی اختیارات میں عدالتوں کی جانب سے بیجا مداخلت ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا برملہ کے اس صوبے میں وزیراعلا سے زیادہ اختیارات آئی جی کے پاس ہیں ایک اکیس میں گریٹ کا آئی جی یہاں پہ اکیس میں گریٹ کے ہی دوسرے جو لوگ ہیں ان کی تقرریاں اور ان کے جو پوسٹنگ اور ان کے ٹرانسفر ہے مقررہ جو کہ اٹھارمی ترمیم کے بعد سرہ سر صوبائی جو معاملات ہیں ان میں بیجا مداخلت ہے آخر کیوں سندہ قومت جو ہے وہ ایڈی خاجر صاحب کے ساتھ چلنے میں کمفرٹیبل نہیں ہیں یا ایڈی خاجر صاحب کے جانب سے جو معاملات جو تحفظات سیدنی صاحب یا پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے ان میں واقعی کوئی کانونی وزن جو ہے وہ موجود ہے اٹھارمی ترمیم کے بعد سے لیکن اگر یہ سارے وزن کانونی اس میں موجود ہیں تو سپریم کورٹ کی جانب سے جو ان کو ہر دفعہ یہ احکامات دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں تو کیا یہ عدالتوں کی بیجا مداخلت ہے اٹھارمی ترمیم کے بعد صوبائی خودمختاری میں یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرم میں میرسا شریکہ گفتگو ہیں میاں حبیب صاحب سینے تجزیہ کار اور صحافی میاں صاحب پروگرم میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کہنے ریٹائر فرق صاحب سینے تجزیہ کار ہیں آپ بھی کہنے صاحب آپ کو بھی پروگرم میں نہایت خوش آمدید کہوں گا کیسے آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا سب سے پہلے میں جاننا چاہا رہا ہوں لاہور حلقہ انکسو بیس کا جو انتخابی ماحول ہے اس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ کے نوازشریف کی مقبولیت آج بھی اس حلقے میں اس مقبولیت کا توتی بول رہا ہے یا اس دفعہ کوئی صورتحال مختلف ہے اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کس طرح سے آپ انیلائز کریں گے اس تمام صورتحال بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پارانی یہ بڑا ہی عجیب و غریب لیکشن ہے اگر ہم پس منظر میں جائیں تو بلا شبہ یہ مسلم دیگ نون کا حلقہ اور یہاں ایٹی فائیب سے لے کر اب تک جو ہے اندیگ نون کے ہی امیدوار کامیاب ہوتے رہے ہیں لیکن سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں ہوتا حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ مزاج بھی بدل جاتے ہیں اور لوگوں کا فیصلہ کرنے کا جو ارادے ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں براہل یہ بڑا ہی عجیب و غریب لیکشن ہے ایک تو چونکہ آٹھ ماہ باقی رہ گئے ہیں جنرل الیکشن میں تو اس طرح کا ووٹرز کا انٹرسٹ نہیں ہے اس الیکشن میں زمینی الیکشن میں تو دوسرا جو ہے چونکہ بڑا اہم حلقہ اور بہت سارے لوگوں کا مستقبل قبل کا فیصلہ جو ہو اس الیکشن سے وہ بستا ہے تو لہذا ایڈی چوٹی کا زور بھی لگایا جا رہا ہے لیکن یہ تاریخ کا شاید واحد سیاسی الیکشن ہوگا جو گراؤنڈ کے اندر لنے کی بجائے گراؤنڈ کے باہر بیٹھ کے زیادہ لڑا جا رہا ہے چونکہ انتخابی حلقہ کے اندر اس طریقے کی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں چونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بعض پبندیوں کا سامنا ہے دونوں سیاسی جماعتوں کو لہذا منتخب نمائندے اس طریقے سے اس میں رول پلے نہیں کر رہے لیکن وہ اس گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کے اس سے زیادہ اہم رول پلے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیت ہماری ٹھیک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی جو جتنے مرضی آپ پبندیاں لگا لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بے شمار پبندیاں لگائی ہیں کہ الیکشن کو صاف شفاف بنایا جائے لیکن یہ ساری بیجا گئیں اب اسی طریقے سے اثر و رسوخ استعمال کیا جائے وزراء اپنے ڈیروں پر اور ارکان ایسمبلی اپنے ڈیروں پر بلوا کر اور ایون مریم نواز ایک سو اسی ایچ میں بلا کر اور ایوان وزیر اللہ میں بلا کر لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں اور امران خانے جو ہے وہ ان پر پبندی تھی کہ وہ منتخب نمائندے جو ہے وہ یہاں آ کر کمپین نہیں کر سکتے تو انہوں نے وہ جو ہلکہ ہے اس کی سراتھ پیڑ کر جو ہے وہ ووٹروں کو متاثر کرنے کی کوشش کی تو بہرحال دوسری طرف اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا عجیب و غریب الیکشن ہے یہاں خاموش ووٹر جو ہے وہ بڑا اہم رویے کرے گا اس پقت چونکہ ہلکے میں زیادہ اس طرح سے یہ کروایتی رنگ جم نہیں سکا جس طرح سے جمتا ہے تو یہ اب اسیس کرنا بہت مشکل ہے کہ کون کس کی طرف زیادہ راغب ہے یہ اسیسمنٹ بہت مشکل ہو گئی ہے تجزیہ نگار جو ہے وہ اس حوالے سے مخمصے کا اشکار ہے کہ کیا ووٹر کا مزاج کیا ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اور بڑا ایلیمنٹ میں نے جو دیکھا ہے کہ یہ لیکشن جو ہے اس میں بچے بڑا اہم کردار ادار کرنے ہیں ہر گھر میں اس پر بحث ہو رہی ہے کہ جی آپ چور کو ووٹ دیں گے آپ جی ناہل جو ہیں ان کی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو والدین اور بچوں کے درمیان جو ایک روز کی کشم کش اور بحث ہو رہی ہے وہ کیا نتیجہ اس سے اخذ ہوتا ہے کیا بچے والدین کو منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا لوگ جو ہے وہ روایتی طور پر جو ہے اپنی پچھلی پارٹی کو الیکشن دیتے ہیں ووٹ کرتے ہیں یہ ایک بڑا ہی اہم معاملہ ہوگا بہرحال چونکہ نہ اس مدفعہ ہلکے کے اندر دیرے اس طریقے سے عباد ہو سکے ہیں نہ تھڑا سیاست وہ سامنے آئی ہے میسے صرف یہ فرمائیے گا امیان خان صاحب نے جلسہ کیا امیان خان صاحب خود اس جلسے میں شریک ہوئے تقریر بھی کی اور یہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ جلسہ جو تھا وہ بلکل اس ہلکے کی باؤنڈری پر منقض ہوا تھا لیکن وہاں پہ وہ متاثر کن اکثریت عوام کی نظر نہیں آسکی جس طرح سے مریم نواز جب نکلتی ہیں تو وہ عوام کو اپنے گردی کا ٹھا کر لیتے ہیں اس پہ ذرا تھوڑا سا اچھا ایک تو چونکہ وہ سابق وزیراعظم کی بیٹی ہیں اور دوسرا اندرون شہر میں جو ہے وہ اس ہلکے میں ان کے نینحال بھی ہیں ندحال بھی وہاں رہتے رہے ہیں تو ایک خاندانی پرادری بھولتی ہے ایک ان کا روایتی جو ہے وہ ہلکا بھی ہے دوسرا ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ دیکھنے کے لیے بھی بہت زیادہ آ جاتے ہیں چونکہ وہ پہلی دفعہ عوام میں آئی ہیں تو لوگوں کا یہ بھی ہے اس کو دیکھا جائے تو پھر ان کے ساتھ پروٹوکول بھی ہے تو ایک کشش ضرور ان میں موجود ہے لیکن میں صرف الیکشن میں بھی یہی انتیاز نظر آئے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن والے دن الیکشن کا دیکھیں گھومنا پھرنا اور بات ہوتی ہے الیکشن میں ووڈ کرنا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا فیصلہ کن ہوتا ہے کہ ووٹر جو ہے وہ آپ نے اس کو کس کس کارنر سے ٹچ کیا ہے وہ کس حوالے سے ایک ویوی بنتی ہے وہ ایک جو روایتی ہوا بنتی ہے وہ اس حلکے میں بن نہیں سکی رنگ جم نہیں سکا لیکن ایندہ آنے والے چار پائیں دن جو ہیں وہ بہت اہم ہیں سارا فوکس جو ہے دونوں طرف سے وہ برادریوں کے سربراہوں پر ہے وہ منتخب نمائندوں کی طرف سے لوگوں کو متاثر کرنے کی بدماشوں کے ذریعے سے اور اثر لوگ جو ہیں ان کو بلوا کر ان کو مختلف طریقوں سے اپنی اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جائے ہمیں جائن کیا پاکستان طریقہ انصاف سے عمر صرف راز شیما صاحب نے ان کو بھی شامل کرتے ہیں اس گفتگو میں اسلام علیکم عمر صرف راز صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے عمر صاحب یہ فرمائیے گا ہلکہ نیک سو بیس پہ اس وقت اس وقت خوب گہمہ گہمی انتخابی اپنے عروج پر ہے دونوں کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے بھی اور پاکستان مسلم ایک نون کی جانب سے بھی اس الیکشن کو ایک ٹیسٹ کیس بنا لیا گیا ہے پین ایما کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف نون نے بھی کہتی ہے کہ عوام اس پہ فیصلہ کر دیں اور خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اس پہ عوام جو ہیں وہ اپنا فیصلہ کر دیں آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس میں ٹھیک ہے جو خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اٹھائیس جلائے پہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے تو اپنا کردار ادا کرت گیا یہ پاکستانی قوم اور عوام کو ثابت کر رہا ہے کہ وہ ان چوروں روڑیروں کا محاصلہ کے سکر میں ان کا اتصاہ ایک گوٹ کے ذریعے سے اتصاہ کر سکی جاتا ہے جہاں تک سمیلی انترین کو اتصاہ بات ہو لی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایل ایم کے جو کینیڈیٹ ہیں وہ خود اپنے روڑیر کے پاہر ہیں کہ ان کی جو ساعت پانیاب حکومت کے تمام مشیدی حکومتی وسائت کے ساتھ جو منتخب نمائند ہیں یا لوکل کامنٹ کے ان کے ساتھ ایم 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 کے ساتھ ایم ایم کی جو رہے وہ پی ایم ایم کی کینیڈیٹ کی کینیڈیٹ کلا رہے ہیں اور الیکشن کمیشنز ہے وہ بلکل سمب بھکم گھنگا پیرا بنا ہوئے ٹھیک ہے اچھا احمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ الیکشن میں زیادہ دن نہیں اب رہ گئے آپ امیان خاند نے چونکہ کہا تھا کہ اس دفعہ ہم الیکشنز کے لیے بھرپور تیار ہیں اور آپ کی توقعات بھی ہیں اور یقیناً ہر امیدوار کی ہوتی ہیں توقعات لیکن گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو یہ الیکشن جیتنے کی توقعات ہیں جی ترکل ریالیٹیز آپ دیکھیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک خوف ہے بجاب حکومت کا جیتا میں نے تلیبیرز کیا لوگوں کو بدماشوں کے ذریعے جیترہ حراسہ بھی کیا جا رہا ہے تو خموش ضرور ہیں لیکن سترہ سمر کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سالہ وہ ان ناہل اور کرپ اس ٹولے کو جو ہے وہ ٹھولی نوک آؤٹ کریں گے لیکن مجھ صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز بڑی باعث تشویش ہے کہ دونوں فریقین نے اس الیکشن کو اپنے اپنے موقف کی جیت سے اٹیچ کر رکھا ہے فار اگزیمپل اگر آپ نہیں جیت پاتے اور نونلک جیت جاتی ہے تو کیس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا موقف درست ہو گیا نہیں دیکھیں بات نہیں ہے یہ پائر الیکشن ہے اس الیکشن میں یا تو ایک فیر پڑے ہوتا ہے بلکل ڈیوٹر الیکشن ہو رہا تھا پھر آپ تو وقع کر سکتے ہیں بلکل ڈیوٹر الیکشن ہو رہا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کردار بھی آپ کو میں نے بتایا کہ ایک گھنگے بہرے سے زیادہ کر نہیں ہے وہ پر جب مرضی پٹیشن کرتا ہے کیا فرض ہے ایسی پٹیشن اور ایسے اعتراضات کا اگر کہ موقع کے اوپر جائے اس کا فیصلہ کی ہونا ہے الیکشن کو بلدانے کے بعد اور سیدوں کے فیصلے ہونے تو یہ تو محالات ہیں آپ کے سامنے لیکن میں نے آپ سے کہا کہ عوامی طاقت پر ہے اور اس طریقہ ہے کہ میکشنم لوگ جہیں وہ نکل کے جہیں اس کا محاصلہ کہیں سترہ تاریتوں اور کوٹ کے ساتھ اتیہ کے فیصلے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جہیں وہ اپنا اظہارے کے ساتھ ایسے امیر صاحب الیکشن کمیشن میں جو اعتراضات باہر کیے گئے تھے کلسون نواز آبا کے والے سے وہ مسترد ہوئے آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سمن بکن بنا ہوا ہے بلال یاسین کمپین کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سن کو نوٹس دیا گیا آپ کے خلاف آپ کے کل کے جلسے کے خلاف الیکشن کمیشن میں نون لیگ کی جانب سے درخواست دی گئی تھی لیکن اس میں آپ کے موقف کو تسلیم کیا گیا اور اس درخواست کو رد کیا گیا تو ایسے میں اگر آپ نہیں چاہتے الیکشن کمیشن تو اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر رہا ہے ہمارے اوپر اعتراض تھا اس کی بنیاد ہی غلط تھا ہم ہلکے سے پر چھونتے پر اگر آپ کے نام پر ایک طرح فارکی شبائی بزرائے اگر آپ کے سباہ شام مریم بیدی کے نام کمپن میں لگے ہیں ان کے علاوہ بھی کمپن میں جا رہا ہے اور ہمارا ہی کوئی امین نہیں کوئی لیڈر ہماری اسی طاپ لیٹر شرط ہے وہ جانب پارلیمنٹ ڈیرین پر اس میں سے کوئی بھی شخص ہے وہ جانب کے کمپن میں جانب پکتا تو وہاں پر تو اس طرح نوٹس دیا پر دلال یا جنگ کونس ہے ایک آخری سوال کا جواب دے دیجئے گا الیکشن کمیشن میں مران خانزہ پر آپ کی جماعت کے حوالے سے جو پارٹی فنڈنگ کیس ہے وہ زیر التوا ہے اس میں مولت مانگ لی جاتی ہے آز بھی اس میں مولت مانگ لی گئی پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے آپ کا موقف یہ ہے کہ ہماری چیزیں کلیر ہیں ہماری ویب سائٹس پر بھی موجود ہیں اگر سب کچھ کلیر ہیں اور ویب سائٹس پر بھی موجود ہیں تو وہ ریکارڈ الیکشن کمیشن دیا جاتا اور رابطہ منکتہ ہو گیا ہے امار صاحب فلاس چیمہ صاحب سے ہمارا ناظرین ایک بریک کی جانے میں بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو بھی گفتگو ایسلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے موسیقی شیل ناظرین ویلکم ہے کافر تا بریک ایک بات ہم کر رہے تھے ہلکین ایک سو بیس کے زمنی انتخاب کے حوالے سے اور وہاں جو اس وقت گہمہ گہمی ہے انتخابی اور جو کہ الیکشن میں کچھ روز ہی باقی ہیں اور گہمہ گہمی اپنے عروج پر ہیں کرنل صاحب کی جانے بڑھتے ہیں کرنل صاحب ہلکے میں جو اس وقت صورتحال ہے دونوں جو ویسے تو اس میں کوئی تقریباً فورٹی فور کے قریب کانڈیڈیٹس ہیں جو الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں لیکن مقابلہ تو بلاخر دو کے درمیان ہی ہے پاکستان مسلمی نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دونوں کے گزشتہ روز کی جو انتخابی مہم ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا اس پر اپنی رائے رکھتے ہیں دیکھیں جی جیسے میں عبیب صاحب کہہ رہے تھے یہ بہت ایک گمبیر سی سیچویشن ہے گنجلک ہے یہ کلیر ابھی واضح کچھ بھی نہیں ہوگا جو فیکٹر میں دیکھتا ہوں وہ یہ تھا کہ ایک تو جو ہمارا سسٹم ہے انفرسٹرکچر انفرسٹرکچر جو ہے الیکشنیرنگ کا وہ نون لیگ کا میشہ سے سٹرانگ رہا ہے اور بڑا ٹیسٹڈ سا ہے لیکن کیا انفرسٹرکچر اب موجودہ بوجھ بھی اٹھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے یہ بہت بڑا ایک سوال ہے موجودہ بوجھ کس چیز کا کر رہا ہے موجودہ بوجھ یہ انفرسٹرکچر جب آپ نے لے کے چلتا ہے کچھ کچھ کیری کرتا ہے نا یعنی انفرسٹرکچر کچھ اس کے اوپر ویٹ ہوتا ہے ذمہ داری ہوتی ہے اس کی کیا وہ اب اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا مطلب میرا کہنے کا یہ تھا کہ ایک تو وہ جو خاموش ووٹ کی بات کر رہے تھے دوسرے یہ تھا کہ کیا یہ جو بزاتے خود تھم تھے ان کے پلرز تھے کیا ان میں سے نہیں کسک رہے یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جب تک آپ پاور میں ہوتے ہیں دنیا آپ کے ساتھ ہوتی ہے جب آپ پاور میں نہیں ہیں ابھی میری نظر میں جو آج ہے جو ان کا ایڈوانٹیج ہمیشہ سے ہوا کرتا ہے یہ زمنی الیکشن کا جو ایک ہوتا ہے ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پوری کی پوری بیورکریسی ان کے کام کر رہی ہوتی ہے آج بھی ایمپلائیڈ بیورکریسی نظر آتی ہے مجھے اگزیٹ کرتی نظر نہیں آ رہی یہ ایک آج بھی میں آپ کو بتاؤں اسی طرح پولیٹیکل جو الائنسز ہیں پولیٹیکل الائنسز میں بہت زیادہ اس میں لوگوں کا جیسے کہتے ہیں گو مگو کی کیفیت میں ہیں کہ وہ کیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیسے آئیں گے اور پھر اس کے بعد ان کا جو باہر چلے جانا ہے اس دوران بزات خود اس چیز نے اس چیز کو مزید کمزور کیا ہے سو ان دیس سرکمسٹانسز جو فیفٹی تری تھاؤزنڈ ووٹ پیچھے لیے تھے اپنا انہوں نے پی ٹی آئی نے رکی آسمی اور تقریبا فارٹی تاؤزنڈ ایلیڈ تھی ان کی اس میں اب اس میں فرق بہت تھوڑا نظر آتا ہے جہاں تک مجھے نظر آتا ہے بہت تھوڑا یہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا اور اس کو اگر صحیح طریقے سے چلنے دیا گیا تو یہ انٹرفیرنس جو ہے یہ دونوں طرف سے ہے یعنی کہ امید یہ ہے ان کو کہ اگر یہ انہوں نے اپنا اپنا بنا لیا ہے کہ اگر یہ یہاں سے میاں صاحب لوس کر جاتے ہیں سیٹ یہاں سے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے آج سے نکل جائیں گی کل صاحب اس حلقے کے الیکشن کو جو ٹیسٹ کیس بنا لیا ہے دونوں نے اپنے اپنے لیے مران خانزہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہم جیت کے ہم آتش بازی کریں گے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کا جو موقع ہے ان کے خلاف کہ یہ چور فیملی ہے وہ مزید تقویت پکڑے گا جبکہ مخالف فریق جو ہیں ان کا بھی یہی موقع ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت کے ثابت کریں گے کہ ان کے خلاف جو کچھ بھی ہوا وہ ایک سازش تھا اور یہ عوام ثابت کریں گے اپنے ووٹ کے ذریعے سے یہ جو ٹیسٹ کیس ایک بنا لیا گیا اس حلقے کے الیکشن کو اس کو آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ دونوں جانب سے ہوا ہے دیکھیں دونوں جانب سے بلکل درست وہ یہ تو ان کا موقع فینا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نون لیگ یہ سیٹ جیت بھی جاتی ہے تو تھوڑا سا شور بڑھ سکتا ہے تھوڑا سا ان کو کچھ لوگوں کو ایک سارا کچھ عرصے کے لیے مل سکتا ہے لیکن اس کا جو باقی ریفرنسز وغیرہ ہیں وہ ڈاؤن نہیں ہوں گے وہ جو ہیں پیورلی وہ میرٹ پہ چل رہے ہیں اور عدالت کے ساتھ جو چل رہے ہیں اس پہ اس کا فرق نہیں پڑے گا یہ جو ایک سمجھتے ہیں کہ پبلک سے یہ سپورٹ ان کو مل جائے گی یہ تو نہیں ہوگا باقی اس میں یہ تھا کہ اگر وہ ہار جاتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کا نقصان زیادہ ہے پھر ان کے جو اگلے الیکشن میں بھی ہے ان میں بہت زیادہ ان کا پولیٹیکل اثر پڑے گا اور طریقہ انصاف کو ہارنے کی صورت میں یہاں سے آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی سیٹ بیک اس سے ہوگا یا ان کو کوئی دھچکا لے گا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی اس لیے کر کے کہ لوگ ذہنی طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ شروع سے ہی نون لیگ کی سیٹ ہے اب اگر وہ جیت جاتے ہیں تو نون لیگ کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے لیکن اگر وہ ہار جاتے ہیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا وہ اسی چیز کو دھنائیں گے کہ ان کے علاقے تھے انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آئندہ ہفتہ ہے کمینگ ویٹ وہ بہت اہم ہے سپیم کورٹ میں بڑے اہم کیسز اس میں کاؤز لسٹ پر ہیں شریف فیملی کی جو ریویو پٹیشنز ہیں وہ کاؤز لسٹ پر ہیں اور امران خان صاحب کا جنائلی کیس ہے وہ بھی ان کی اس پر ہیں میاں صاحب کے خلاف ریفرنس ان کی فیملی کے خلاف وہ جا چکے ہیں تساب عدالت ہے تساب عدالت نے وہ ان پر اعتراض لگا دی ہیں کاؤز دائر کر چکے ہیں کہ جلد ازلد انٹرویو پٹیشنز پر فیصلہ ہو ریوی پٹیشنز پر جلد ازلد فیصلہ چاہنا نیب میں پیشنا ہونا یہ کیا پلٹیکل سٹریٹیجی ہے جس وقت نون لیک کی جانب سے کھیلی جا رہی ہے پرانی اصل میں نا مسلم لیک نون جو ہے نا وہ دو طریقوں سے اپنے کیس لڑ رہی ہے ایک وہ پبلکلی لڑ رہی ہے اور ایک وہ عدالت میں لڑ رہی ہے وہ ساتھ ساتھ اپنا کیس جو ہے وہ عوام میں کے سامنے جو لے کے جانا ہے اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی ہے مثال کے طور پر اب وہ انہوں نے اس کا سامنا نہیں کیا جو نیب ریفرنسز جو انکواری ہوئی جاتی اور وہ ان کے پاس ایک جواز آ گیا کہ وہ کہیں گے جی یہ سارا کوئی ایک طرفہ ہوا ہے اور کل کو پھر وہ عدالتوں میں بھی اور دوسرے فورمز پر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری ایک طرفہ کاروئی تھی اور ہمارے خلاف جو ہے وہ انتقامی کاروئی ان کے طور پر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے ایک تو یہ عوامی کیس ہے ایک ٹیکنیکل کیس ہے جو کہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ اس کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دونوں معاملات میں مسلمی قنون بڑی بڑی طرح پھسی ہوئی ہے اور یقینی طور پر یہ سبتمبر کا جو مہینہ ہے بڑا ہی اہم ہے اس میں معاملہ جو ہیں وہ ایک کنکریٹ شکل اختیار کر جائیں گے کہ ایندہ کے سیٹ اپ کے لیے اور ایندہ سیاسی صورتحال کیسی ہوگی اور میاں نواز شریف فیملی کا مستقبل کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس مہینے کے آخر تک جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی چونکہ چھے ماہ کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے دالتونین ریفرنسز کا اور وہ جب چھے ماہ مکمل ہوں گے اس وقت تقریباً جنرل الیکشن کی ایک فضاء جو ہے وہ بن چکی ہوگی اور اس وقت حکومت نئی جو ہے انٹیرم گورنمنٹ اس کے لیے جو ہے وہ معاملہ دیکھے جا رہے ہوں گے تو یہ جنرل الیکشن سے پہلے پہلے یہ سارا کچھ آپ کو کسی کنارے لگتا ہوا نظر آ رہے ہیں بلکل کنارے لگتا ہوا نظر آ رہے ہیں یہ سب چھے مہینے کا وقت تصاب عدالت کے لیے سپریم کورٹ کو سپنچ کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا لیکن ابھی تک تو فائنل ریفرنسی جو ہے وہ سمات کے لیے منظور نہیں ہو میں آپ نے بھیجا تھا اتراز لگ گیا یہ ٹیکنیکل کام ہے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بھی درخواست ریٹ فائل کی جاتی ہے کسی کورٹ میں خاص کر کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تو وہ اس پہ جو ہے اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر دیکھا جاتا ہے کہ اچھا یہ قابل اسمات بھی ہے یا نہیں اس میں کیا لکونے ہیں تو وہ ریجسٹرار کی طرف سے اس کو ریٹ واپس بھی کر دی جاتی ہے کہ اس میں یہ چیزیں مکمل کر کے دیں تو وہ اگر کوئی ٹیکنیکلی غلطی ہو گئی ہے تو وہ ٹھیک ہی ہے انہوں نے باپس بھیجا ہے اب وہ ٹھیک کر کے دوبارہ بجوا دیں گے وہ ایک دو دن کا کام ہے وہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ ایک لیمٹ مقرر کر دی گئی ہے اس کا ریفرنسز کا فیصلہ چھے ماہ میں ہونا ہی ہونا ہے شوقت بسرہ صاحب نے جوائن کیا ہمیں پاکستان پیولز پارٹی سے شامل کرتے ہیں اسلام علیکم بسرہ صاحب بسرہ صاحب یہ فرمائیے گا زداری صاحب پہ جو نیب ریفرنس تھا احتساب عدالت میں وہ ختم کر دیا گیا لیکن نیب اس کو دوبارہ سے دائر کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے دوسری جانی میاں نواز شریف صاحب کا بھی ریفرنس ہے اس پہ بھی اتراز لگا کے احتساب عدالت میں واپس بھیجا ہے کیا سمجھتے آپ ان دونوں ریفرنسز کیا اگر تھاڑا موازنہ کیا جائے تقابلی جائزہ تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے پہلی بات تو میں بسکر آپ کو پروزیزی بات سلیم کرنا چاہتا ہوں کہ جب نیب چیرمن کو لگایا گیا کیونکہ کانونی پروزیزن جی تھی آئینی پروزیزن جی تھی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آئین کے تابعے کہ کس نے نیب چیرمن ہونا ہے الیکشن پروزیزیزی کا چیرمن ہونا ہے اس کے باوجود کہ ہم نے جب اس کو لگایا تھا ہم نے ہاؤس کو اجماعات میں لیا تھا آپ نے پنگیوں سے بڈیٹس کیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑا بلینڈر ہوا ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بھی اندر سے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار اور رائیونڈ کے پی رول پر اور شریفوں کا ذاتی غلام ہے اور یقبت نے ثابت کیا کہ یہ شخص جو ہے میں سمجھتا ہوں جس طرح بیہیو کر رہا ہے اس کا تو اپنا ٹکانہ جو ہے وہ جیل ہونا چاہیے آپ یہ بتائیے نا یہ وہی نیب چیرمن ہے جس کے مطلق سکرے کوئر نے کہا کہ نیب فوت ہو چکا ہے یہ وہی نیب ہے جب اس کو خوشی شاہ صاحب نے بلوایا بطور چیرمن پبلک کانس کمیٹی کیا پنامہ کے اندر کاروائی کرے اس نے ہاتھ اٹھا دیئے یہ ہمارا منڈیٹ ہی نہیں ہے بات یہ ہے بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ جس ادارے نے کام کرنا ہے وہ ادارہ سوائے اس کے غلامی کرے حکمرانوں کی خاص طور پر شریفوں کا یہ بتیرا رہا ہے انہوں نے اداروں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ذاتی مفادات کے لیے ذاتی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے اگر آپ کا ایس آئی ہے اگر آپ کی نیا ہے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائی یہ کیس تو پناہ جاتا ہی نہیں وہاں پر سپرنگ پورٹ کے اندر تو پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو باعث ہے ادارہ اب بہرحال اس کے باوجود پیپلز پارٹی نہ کبھی عدالتوں سے کبرائی ہے نہ کسوں سے کبرائی ہے نہ کبھی ہم نے عدالتوں کے حملے کی ہیں ہاں ہم عدالتوں سے لڑتے نہیں ہیں بلکہ ہمیں عدالتوں میں کسے ضرور لڑتے ہیں یہ شوق پورا کریں سرداری صاحب سے مطلب کہلے بھی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں اگر سرداری صاحب نے بھارہ تیرہ سال جیل کاٹی ہے جو کہ عمر قید کے برابر ہوتی ہے اس کے باوجود یہ شوق پورا کریں لیکن شریف جو ہیں وہ ایسیل پہ گئے ہیں کیا ابھی تک ان کے پراپٹیز اٹیچ ہوئی ہیں کیا ان کے کاؤنٹ پریز ہوئے ہیں کیا ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے یہ نیب جو ہے یہ رانہ مشہود جو آپ کا حضیر تعلیم ہے رانہ حضیر تعلیم اس کے ویڈیوز پڑی ہیں پیسے لیتے ہوئے چاہاں انہوں نے کاروائی کی ہے بات یہ ہے میرے بھائی یہ میں انشاءاللہ کیونکہ سپریم کورڈ اس کو منڈر کر رہی ہے میرا یقین ہے کہ جس طرح سپریم کورڈ نے پاکستان کی تاریخ میں تعلید ادا جو مقدس قائد جن کے خلاف کبھی بسر صاحب یہ فرمائیے گا آپ نیب کی حوالے سے جو بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ سعید گھنی صاحب کو بھی آج میں سن رہا تھا جو ایڈی خواجہ صاحب کو لے کے سپریم کورڈ کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ عدالتیں بیجا مداخلت کر رہی ہیں صوبائی خود مختاری کے اندر سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو اپنے تحفظات رکھ رہے ہیں ان کو قطع نظر میں ذرا ایک مختلف بات کرنا چاہوں گا آپ سے اور بسد احترام کرنا چاہوں گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ کے اوپر کچھ چیز آتی ہے تو تب آپ کا اداروں کے بارے میں رویہ اور ہو جاتا ہے لیکن جب مخالفین کے بارے میں ادارے کچھ کرتے ہیں تو تب آپ کی جو تنقید کا رویہ اور روح ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے نہیں بردر میں آپ کی بات سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا لیکن مجھے بتائیے کہ ہم نے کبھی اداروں سے لڑے ہو کبھی اداروں کے خلاف ہم نے جنگ کا اعلان کیا ہو ابھی دیکھیں نا سر لڑے تو یہ بھی اس دفعہ تنقید ہی کر رہے ہیں اور وہ آپ بھی کر رہے ہیں نہیں سنی نہیں نہیں میں اس لیے کرتا ہوں یہ ہے ٹکن ٹوز تو نہیں ہونا چاہینا میرے بھائی داروں کے ادارے کے سامنے یہ تو نہیں لکھا کہ پاکستان پیپل پارٹی کی اتنے اتمال ہونا ہے آپ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں ابھی عدالتوں نے شہید رفکارلی بھوتوں کو پختہ دار پر لٹکایا کہ ہم نے عدالتوں پر حملہ کر دیا بعد میں اسی طریقے جس میں اکیمت انسان نے کہا کہ یہ جوڑی شکی مرڈر کا ہم نے پریشر کا آمر جہا لگا تو ہم نے اتنا بڑا کام دیا آپ مجھے بتائیے کہ زرداری صاحب کو بارہ سال جیل میں رکھا گیا کہ ہم عدالتوں سے ڈڑے کہ ہم سیٹی روڈ پر یا ہم نے ریلیاں شروع کر دی کیا ہم نے یہ کہا کہ آپ یہ پانچ بندے جیجز کے پانچ بندوں کے بیالوں کو مانتے ہو کیا ہم نے انتشار بلند نہیں میرے بھائی ہم نے تنقید کرنا آپ کا حق ہے اگر تو ہماری تنقید غلط ہے نیٹ کے اوپر نیٹ نے ابھی تک جتنی کاروائییں کی ہیں تو وہ اپنے جو قرآنوں کے مخالف ہیں ان کے غلط کی ہیں کیا قرآن کو نظر نہیں آتے کیا آج یہ پانچ بندہ کیجز سے بڑی کرتنی تو میرے بھائی آنے کے اس لیے پاکسن تیوریس پارڈی یہ سمجھ کی ہے کہ جب تک رولہ فلاہ نہیں ہوگا جب تک قانون کے نظر میں سب برابر نہیں ہوں گے جب سب کو اقراف سے بور ان کے غلط کاروائی نہیں ہوگی تو میرے بھائی پھر یہ آوازیں اکتی رہیں گی یہ باتیں ہوتی رہیں گی بہت شکریہ شکر بسرا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے آپ یہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چلا ہے یہاں پہ وقفہ کر رہے ہیں وہاں پیس آئیں گے اور گفتو کے سسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے سٹے ٹیونڈ ناظرین ویلکم ایک آفٹر دا بریک بات ہم کر رہے تھے نیب کے حوالے سے نیب ریفرنسز کے حوالے سے اور جو سپرین کورٹ میں ریوی پیٹیشنز ہیں شریف فیملی کی اس حوالے سے کنل صاحب آپ سے جانا چاہوں گا نیب ریفرنسز سے آپ کو کتنی توقعات ہیں کیونکہ یہ معاملہ بھی گول مول ہوتا گول مول اس سنس میں احتساب عدالت نے واپس بھیج دیا نیب ہیڈکوارٹر کو جناب آپ کا احتساب جو آپ نے ریفرنس بھیجا وہ پورا نہیں ہے نیب ہیڈکوارٹر نے لاہور بیورو اور پنڈی بیورو کی جو سفارشات تھیں اساسے منجمت کرنے کی شریف فیملی کی اور نامی سیل پر ڈالنے کی وہ ریجیکٹ کرتی تھی تو مطلب ایک دوسرے کے اوپر بیورو سے ہیڈکوارٹر ملتخر نہیں ہوگا لیکن یہ مشکل کیوں ہوتا ہے آج تک جتنے بھی بڑے بڑے کیسز آئے ہیں وائٹ کالر وہ کیوں نہیں پکڑے گئے آج تک زرداری صاحب بھی فارغ ہو گیا دوسرے بھی فارغ ہو گیا صاحب کیوں نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ کرائمز ہوتے ہیں جن پر کلرک سے لے کر سیاستدان تک بیوروکریٹ سینئر تک ہر ایک نے پوری تندہی کے ساتھ شفاف طریقے سے پوری اپنی زور لگا کے اس کو ویلیڈیٹی دی ہوتی ہے جب یہ بنتا کیس لہٰذا ان کیسز کو توڑنا ڈی سائفر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہر ایک نے اپنا پورا زور لگایا ہوئے اور ان کے وہاں پر ہر سٹیج پر ہے لیکن اب ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ کا انصاف بھی آتا ہے بہت ساری چیزیں کنٹرڈکٹی جب آ جاتی ہیں تو وہ جو ہمجینیٹی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی وہ قائم نہیں رہ سکتے وہ پھر جب ٹوٹتے ہیں تو اس میں سے بہت سارے نکلتے ہیں آگی چیزیں کل سب آپ کو ریویو پیٹیشن سے کوئی ہے ایسی توقع کہ ریویو پیٹیشن کا فیصلہ جو پسلا فیصلہ اس سے کوئی مختلف ہو سکتا ہے چاہتک میں سمجھتا ہوں نیب لاز کو ریویو پیٹیشن میں ہو یا کہیں پر ہو جب تک کورٹ نے سٹے نہ دیا ہو دے ہیب ٹوپیئر بیفور تنہیب سر جو سپیٹیشن کی ریویو پیٹیشن جی پیٹیشن کی ہوئے ہیں وہ اپنی کیس پور رہے ہیں اپنی جگہ پر رہے ہیں سر اس کا فیصلہ پریویس ڈیسیئن سے کوئی مختلف ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے تین جیجز نے لکھا پھر انہوں نے مزید ٹائم دیا دیکھیں یک طرفہ ان کا ایک ڈیفنس ہے یک طرفہ ڈیڑھ سال جب کیس کو اتنا کھگالا گیا کہ ہر بندے بندے کو یار ایویٹ یاد ہے جی تو ابھی پہ آپ یک طرفہ کہیں تو زیادتی والی بات ہے نا یک طرفہ کوئی نہیں ہے ایون جو بہت بڑے بڑے سپورٹر ہیں محضاق میں ہمیں آفدار ریکارڈ کیا ہوا کہ ایک بہت بڑے سپورٹر جو تھا میں نے کہا یار بات سنو کہ یہ جو ہے یہ الزام ہے صرف میں نے کہا اوکے میں نے کہا آپ اللہ کو حضر ناظر جان کے صرف اتنا بتا دو کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ یہ الزام ہے سب جھوٹا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں میں نے کہا بتاؤ کہیں تو میں کیسے قسم اٹھا سکتا ہوں تب پوائنٹ ایز کہ جب تھوڑا بھی میٹیریل کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے ماحول یہ بنا ہوا تھا جس کو بھی پاور ملی اس نے اسی طرح کیا سب نے ایرپری کیا سب لوگوں نے باہر جہدادیں بنائی ہیں کوئی بھی پاک صاف نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو قانون کے آگے چڑھ جاتا ہے اس وقت اسی کو ہی لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے قانون تو اس کو قانون کو اپنا راستہ وہیں بنانا ہوتا ہے یہ ایک ماحول چل رہا تھا کہ مٹی ڈالی جاری تھی ٹھیک ہے اور اب مٹی جب اکھڑنی شروع ہوگی تو یہ میرا خیال ہے کوئی نے کوئی رنگ دکھائے گی اچھا کرنل صاحب زداری صاحب کا جو آخری نیب ریفرنس وہ اتحاب دالت نے وہ بھی ان کو بری کر دیا تھا اس سے اب نیب واپس اس کو دائر کرنے کی تیاری کر رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زداری صاحب کے ریفرنس اگر ختم ہو سکتے ہیں تو یہ نواز شریف کی فیملی کے ریفرنس سے ہم کیسے اتنی توقعات لگا سکتے ہیں یہ آج ریفرنس اگر دائر ہو بھی جائیں گے تو پان سال بعد چھ سال بعد دس سال بعد یہ بھی ختم ہو جائیں گے دیکھیں ان کے اپنی کنٹرڈکشنز بہت ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے انہوں نے اپنی بہت ان کی کافی سے غلطیاں اپنی ہیں کنٹرڈکشنز بہت ہیں ایویڈنس بہت آگی ہے لوگوں کے سامنے آگی ہے اور ایک فرسٹریشن لیول بھی لوگوں کا ہوتا ہے وہ بھی کافیات تک پہنچ گیا وہ اس کے ساتھ اب یہ ہے کہ اگر یہ اس دفعہ یہ بھی بلکل صاف سترہ نکل جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ انصاف جیسا بھی ہو وہی ہونا چاہیے اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اللہ تعالی ان کو معاف کرے ٹھیک ہے دیکھو جو بات ایمانداری کی ہے لیکن کارلکہ آپ کو نہیں لگتا کہ انصاف سمجھ اسی اس کو لیا گیا ہے کہ شریف فیملی کے خلاف کچھ ہوگا تب ہی انصاف ہوگا اگر صاف بچ نکلتے ہیں تو وہ پھر انصاف ہوگا دی پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی کیس بنتا ہے اب اس وقت سب سے بڑا کیس یہی تھا اس کیس پر پوری قوم شامل تھی یہ چار ججز یا پندرہ وکیل نہیں تھے پوری کیابنٹ لگی ہوئی تھے اس کے اوپر ٹھیک ہے وہاں پر لگے ہوئے تھے بلکہ ہر جگہ پہ شام کو بندے کو مزدوری ملے یا نہ ملے شام کو ایک دوسرے سے پوچھتے ضرور تھے یار کی بنے آج کی بنے سپریم کورٹ مجھے آگے بڑھنا ہے ایڈی خواجہ صاحب کے حوالے سے سندھ کے آئی جی ہیں اور سندھ حکومت ان کے ساتھ چلنا نہیں چاہتی ہیں چلنی پاری لیکن سپریم کورٹ ان کے موقع کو تسلیم کرتے ہوئے خواجہ صاحب کو اپنا کام جاری رکھنے کی ہدایت کرتی ہے میاں صاحب آج بھی خواجہ صاحب کو عدالت عظمہ سے پھر یہ کامات محصول ہوئے کہ آپ اپنا کام بطور آئی جی جاری رکھیں یعنی وزیراعلا کی جانب سے سندھ کومنٹ کی جانب سے ان کو ہٹانا جو ہے وہ غیر کانونی قرار پاتا ہے سپریم کورٹ میں جا کے بلس پارٹی خوب اس پہ شور مچا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا یہ موجرہ ہے کیوں نہیں سندھ حکومت چلنا چاہ رہی ایڈی خواجہ صاحب کے ساتھ فہیم اصل مسئلہ کچھ اس کے نام پیچھے ہو رہا ہے ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ جو الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں نا تو وہ ہی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اگر صوبے کا چیف اگزیکٹیو تو یہ سمجھتا ہے کہ صوبے کے عوام نے ان کے نام ریجسٹری کر دی ہے کہ وہ جو چاہے کرتے پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور اگر پرائم منیسٹر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پورے پاکستان کی جو ملکیت ہے ان کے ہینڈ آور کر دی گئی ہے اور جو چاہے کریں سیاہ کریں سپیاد کریں وہ ان کا حق ہے اصل میں ایسا نہیں ہے دیکھیں یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے اس میں ذمہ دارییں بھی ہیں اور اختیارات بھی ہیں اور اختیارات نتی ہیں ذمہ داریوں کے ساتھ لیکن ہم جب یک طرفہ ٹریک چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کچھ میرے تابع ہے تو وہاں معاملات خراب ہوتے ہیں اور سیاسی طور پر ہم نے اتنا پراغندہ کر دیا ہے اداروں کو اس میں سیاست اتنی انوال کر دی گئی ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ سرکاری ملازم جو ہے وہ حکومت کا غلام بن کے رہ گیا ہے اور پرموشن بھی ان کو ملتی ہے نوازہ بھی انہیں جاتا ہے جو اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں اور جو سسٹم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے راستے میں رکاوڈنگ کھڑی کی جاتی ہیں اسی طرح دیکھیں سندھ کا ایک بہت بڑا علمیہ تھا وہاں لائنڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب تھی اس کا نوٹس نہ صرف عدلیہ نے لیا سپریم کورٹ نے لیا بلکہ وہ جو ہمارے قومی سلامتی کی ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کا نوٹس دیا اور وہاں ایک پرللل سیاسی گورنمنٹ کے انہوں نے وہاں ایکشن کر کے جو ہے معاملات کو سیدھا کیا اب چونکہ آگے الیکشن آنے والے ہیں تو سیاسی حکومتوں کی یہی بدبختی ہوتی ہے اور بدقسمتی یہ ہے پاکستان میں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پٹواری بھی ہمارا ہو تحصیل دار بھی ہمارا ہو پولیس بھی ہماری ہو انتظامیہ بھی ہماری ہو ہم جس طرح چاہیں اس کو کھلاتے ہیں اب لڑائی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایڑی خواجہ کو ہٹا کر وہاں کوئی ایسا بندہ بنائیں جو جی حضوری کرے اور جو ہماری مرضی کے ایس ایچو لگائے ہماری مرضی کے ایس پی ہوں اور ہم جو مرضی گل کھلاتے پھریں اگر ایسا سسٹم ہو گیا تو وہاں لاج ناڈر کی صورتیار خراب ہو جائے گی جس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا لہذا قومی سلامتی کا معاملہ بھی اس سے نہ تھی ہے اس وجہ سے یہ بڑا ہے مجھے پروگرام کا وقت بھی چکے ختم ہو گیا کنل صاحب میں صرف آپ سے مختصر جواب چاہوں گا انتہائی مختصر کیا یہ صوبائی خودمختاری میں مداخلت ہے عدلیہ کی بیجا کہ صوبائی حکومت سندھ آئی جی پولیس کو چلتا کرتی ہے اور حکومت عدالت اس کو واپس بھیج دیتی ہے میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بیجا مداخلت قطر نہیں ہے یہ بالکل ہر فیکٹ اس کے فیکٹس اتنے زیادہ سامنے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اور یہ جو بات کر رہے تھے یہ باقی یہی بات کرتے ہیں فائنلی کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں کہ اپنا پلٹیکل انفلنس پر قرار رکھنے کے لیے بہت شکریہ کنل فارق صاحب اور میاں حبیب صاحب آپ میں حصت موجود تھے نازم پروگرم آپ نے ملائزہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا فہیم فارانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ